دوستو جن لوگ کے چینلز وائرل ہوئے ہیں چار سے پانچ چیزیں میں نے ان کے اندر سیم پائی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگ کے بھی چینلز فاسٹ وائرل ہوئے ہیں ان کی چار سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی ملتی جلتی ہیں اگر آپ وہ چار سے پانچ چیزیں اب فوکس کر لیتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز بھی وائرل جائیں گی دوستو سب سے پہلا جو آپ کا شارٹس کا وائرل ہونا وہ بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کے تھامنیل کے اوپر جی ہاں دوستو آپ شارٹ ویڈیوز کے اندر بھی تھامنیل ایڈ کر سکتے ہیں تھامنیل ایسا ہے کہ آپ کی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کی اس شارٹ ویڈیوز کے کیپچر بن جاتے ہیں یعنی بہت سارے ویڈیوز کے کیپچر ہوتے ہیں آپ جو بھی کیپچر کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی شارٹس کے اندر وہ تھامنیل بن جائے گا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر جو انٹریسٹنگ کیپچر ہوتا ہے وہ آپ یا وہ لوگ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو میں یہاں پہ سجیشن دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر بھی تھامنیل کے ساتھ کھیل سکتے ہیں وہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر وہاں پہ بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پکسل لیپ کے اندر جو تھامنیل بناتے ہیں آپ اس کو لینڈسکیپ بناتے ہیں تو آپ نے پورٹریٹ انداز میں اسی تھامنیل کو بنا دیں اور آپ اس تھامنیل کو ویڈیو ایڈیٹر کے ویڈیو کے انٹرو میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ لاسک میبو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شارٹس کے اندر دو تین طریقوں سے اپنا تھامنیل بنا سکتے ہیں جس سے آپ کے بیور اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ play with the title title آپ کا بہت اٹریکٹ کر سکتا ہے لوگوں کو اگر آپ شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ اپنے ٹائٹل کے اندر don't miss the end لکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ سٹارٹ فیس کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کیپچر کرنا جاتے ہیں آپ کی انٹریسٹ کو آپ کی ریٹینشن کو تاکہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو اس سے ان کی شارٹ ویڈیوز ویڈیوز ویڈیو ہوتی ہیں بار بار میں کہتا ہوں وہ ریٹینشن کے اوپر زور لگا ہے آپ اپنی ویڈیو کو اپنے ویڈیو کے اوپر اٹریکٹ کر کے رکھیں تاکہ وہ ویڈیو آپ کی ویڈیو کے اوپر آتے ہیں تو وہ لاس تک دیکھیں جس سے آپ کی شارٹ ویڈیو 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 ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ شارٹ ویڈیوز کو ویرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیگز کے ساتھ کھیلیں آپ اپنی ڈسکرپشن کے اندر ان ٹیگز کو استعمال کریں آپ اپنے ٹائٹل کے اندر ایک دو ہیش ٹیگز استعمال کریں اس کے بعد آپ کا ابوٹ سیکشن جو آپ کا چینل کا ہوگا وہاں پہ بھی ڈالنا ہے پلس آپ نے چینل کے اندر بھی آپ ان ٹیگز کا استعمال کریں گے جس سے آپ کی شارٹ ویڈیوز ویرل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی لانگ ویڈیوز کے اوپر ویوز زیادہ آتے ہیں تو آپ ان لانگ ویڈیوز کے شارٹ ریمیکس بنائیں اور وہ ریلیٹ کر رہے ہوں آپ کی لانگ ویڈیوز کو یعنی کہ آپ کی لانگ ویڈیوز کے ریمیکس ہوں گے جس سے آپ ریلیٹ کریں گے اپنی لانگ ویڈیوز کو اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ لانگ ویڈیوز کے اوپر بھی اپنی ٹریفیک لے کے جا سکتے ہیں اور شارٹ ویڈیو کے اوپر بھی اپنی ٹریفیک لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک ریلز انسٹاگرام ریلز ٹک ٹاک اور پینٹریسٹ آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک بیک لنگ کا کام دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے بھی آپ کی ٹریفیک آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہوگا فیس بک کے پیج کے اندر انسٹرگرام ریلز کے اندر اور ٹک ٹاک کے اندر آپ کو یوٹیوب چینل ایڈ کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اس چینل کو ایڈ کریں گے جس سے آپ کی آڈینس ٹک ٹاک سے بھی کنوارٹ ہوگے آپ کی چینل کو اوپر آسکتی ہے فیس بک ریلز سے بھی آکے آپ کی چینل کو اوپر آسکتے ہیں اور اس کے علاوہ انسٹرگرام ریلز سے بھی آپ کے چینل کو اوپر آسکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں پینٹرس کے اوپر تو وہاں سے بھی آپ کی ٹریفک آپ کے یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ بیس ٹائم ٹو اپلوڈ آپ کی وائٹ سٹوڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے اگر آپ کو وہاں پہ نہیں ملتا تو آپ جس ٹائم دیکھیں کہ آپ کی پرانی شارٹ ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویڈیوز آتے ہیں تو آپ اسی ٹائم کو فکس کر لیں اسی ٹائم آپ ویڈیوز کو اپلوڈ کریں جس سے آپ کے ویڈیوز بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بیس ٹائم کے اوپر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر ویڈیوز نہیں بھی آتے خدا نہ خاص ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اسی ٹائم کو چینج کر کے دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ شدہ وہاں سے ٹونلوڈ آپ نے نہیں کرنی آپ کی گیلری میں جو پڑی ہوئی ہوتی ہے وہی دوبارہ آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے تو آپ کی بیس ٹائم کے ساتھ اگر اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کی ویڈیو کو ویڈیو کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنی شورٹ ویڈیوز کو ویڈیو کر سکتے ہیں